بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی سلطان زیب بنیری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خفل کاروبار دوستو اس چینل پر ہم ملیشہ زبان کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں کاروباری ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں کاروبار کتنے میں شروع ہو سکتا ہے اور اس میں کتنا منافع ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ان بائیوں کے لئے ہیں جو نئے بائی ہیں اور ملیشہ زبان میں مچلی کے اقسام کے نام جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو شاید ان کے لئے کافی صدمن ثابت ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہمارے فاس جو پہلا لپس ہے مچلی کی قسم کا وہ ہے ایکن راہو ایکن مچلی کو بولتے ہیں اور راہو ایک قسم ہے مچلی کا جیسا کہ سکرین پر آپ کو تصویر بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں ایکن راہو دوسرا جو قسم آج کی ویڈیو میں ہے ہم شامل کرنے والے ہیں وہ ہے ایکن آیام ایکن آیام تو اس کو بولتے ہیں ایکن آیام آج کی ویڈیو میں جو تیسرا ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے ایکن 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 کیریسی ایکن کیریسی تو آج کی ویڈیو میں یہ تیسرا ہے ایکن کیریسی چوتہ جو آج کی ویڈیو میں ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہے تلافیہ ایتام تلافیہ ایتام تو یہ مچلی جو ہے یہ ریٹ کے حساب سے اگر ہم بات کرے تو یہ کافی سستہ پڑتا ہے باقی سٹیٹ کا تو مجھے پتا نہیں لیکن کلالانپور میں اگر یہ مچلی آپ حریدنا جاتے ہیں تو تقریباً تین سے چار پانچ رنگٹ تک آپ کو ایک کلو مل جاتا ہے تو ریٹ کے حساب سے یہ کافی سستہ پڑتا ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے اور کافی مختلف طریقوں سے ملائی لوگ اس کو پکایا کرتے ہیں ہمارا جو اگلا اور چوتھا مچلی ہے اس ویڈیو کا وہ ہے ایکن باوال ایمس ایکن باوال ایمس سکرین پر آپ کو اس کا تصویر بھی نظر آ رہا ہے ہمارا اگلا جو مچلی ہے وہ ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایکن چرمین ایکن چرمین میں نے خیال میں چرمین اس کو اسی لئے بولا کرتے ہیں کہ اس کا جو جلد ہے جو کال ہے وہ زیادہ سپید ہے اور اسی لئے اس کو چرمین کے نام سے ملائی لوگ اس کو پکارا کرتے ہیں ایکن چرمین ایکن چرمین ہماری اگلا جو مچلی ہے جو آج کی وڈیو میں ہم نے شامل کی ہے وہ ہے ایکن باوال پوتے ایکن باوال پوتے تو اس کو اسی لئے پوتے کہا کرتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ سپید سا ہے تو اس کے لئے ایکن باوال پوتے اس کو پکارا کرتے ہیں اور یہ مچلی اگر ذائقے کی حساب سے ہم بات کریں تو اس کا ٹیس اس کا ذائقہ کابی زبردست ہے لیکن ریڈ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ کافی مہنگا پڑتا ہے ہمارا اگلا جو مچلی کا قسم ہے وہ ہے ایکن نیانو ایکن نیانو تو یہ مچلی بھی زیادہ تر ریڈ کے حساب سے اچھی پڑتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کافی طریقوں سے اس کو پکایا کرتے ہیں ہمارا اگلا جو مچلی کا قسم ہے وہ ہے ایکن تیروبو ایکن تیروبو تو یہ مچلی بھی کافی بہترین ہے اور ملائی لوگ اس کو کافی پسند کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایکن چنچارو ایکن چنچارو تو سکرین پر آپ کو اس کا تصویر بھی نظر آ رہا ہے ہمارا جو اگلا مچلی کا قسم ہے اس کو ملائی لوگ بولتے ہیں ایکن حاروان ایکن حاروان تو سکرین پر آپ کو اس کا تصویر بھی نظر آ رہا ہے جو بھائی مچھلی کہانے کے شوقین ہیں تو شاید ان کو ان کے نام بھی معلوم ہوں گے لیکن زیادہ تر ہم جب دکان پر چلے جاتے تو ہم صرف مچھلی کو دے کر اٹھا لیتے ہیں اور اس کا وزن کر لیتے ہیں اور ہرید لیتے ہیں زیادہ تر ہمیں اس کے نام معلوم نہیں ہوتے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی لئے یہ نام شامل کے تاکہ جو بھائی مچھلی کہانے کے شوقین ہیں اس کے نام بھی معلوم ہو جائے ہمارا اگلا مچھلی جو ہے وہ ہے ایکن تلاپیا میرا ایکن تلاپیا میرا تو میرا بھی اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے جو جلد ہے وہ سر ہے اسی لئے اس کو یہ نام پکارا کرتے ہیں ہمارا جو اگلا قسم ہے اس کو بولتے ہیں ایکن پاتین ایکن پاتین تو یہ بھی ملائی لوگ اس کو پکارتے ہیں ایکن فاتین اور ارکانے میں اس کا ٹیس بھی زبردست ہے اگلا جو قسم ہے اس کو بولتے ہیں ایکن سوسو ایکن سوسو اور ایکن سوسو اس کو اسی لئے پکارا کرتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے میچنگ جو ہوتا ہے وہ دودھ سے ہوتے ہیں اور دودھ کو ملائی لوگ بولتے ہیں سوسو تو اس کو اسی لئے ایکن سوسو کے نام سے پکارا کرتے ہیں اگلا جو قسم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکن کیم بونگ ایکن کیم بونگ تو یہ مچھلی بھی عام دکانوں پر ملتی ہے اور لوگ اس کو شوق سے قائع کرتے ہیں اگلا جو قسم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکن سیلار ایکن سیلار مچھلی بھی ریٹ کے حساب سے کافی سیستی پڑتی ہے اور اس کے چوٹے بڑے دو سائز ہوتے ہیں اگر آپ تقریباً ایک کلو میں تقریباً اگر چوٹی کی بات کیے جائے تو تقریباً ایک کلو میں آپ کو سات سے آٹھ دانیں ملتے ہیں اور اگر بڑی ہو توڑی تو اس تقریباً چار سے پانچ ایک کلو میں آتے ہیں ہمارا جو اگلا مچھلی کا قسم ہے اس کو ملائی لوگ کہتے ہیں ایکن مابونگ ایکن مابونگ تو یہ سکرین پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اور اگلا قسم جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایکن پارنگ اسی لئے اس کو بھی پارنگ کے نام سے پکارتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ زیادہ لمبا ہے اور اسی لئے ملائی لوگ اس کو ایکن پارنگ کے نام سے پکارا کرتے ہیں تو ہمارا جو اگلا اور انیسوہ قسم جو ایکن کا ہے وہ ہے ایکن سیاکپ ایکن سیاکپ اور یہ انیسوہ ہے اور آخری جو آج کی ویڈیو میں ہم ایکن کی قسم شامل کر رہے ہیں وہ ہے ایکن جنیاہا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ملیشہ زبان میں بیس قسم کے اقسام مچوں کے نام بتائے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کے بٹن کو ضرور دبائے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آج کی ویڈیو یہیں پر ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل جو خپل کاروبار کے نام سے یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور پیس بک پر بھی یہ موجود ہے خپل کاروبار کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے تو برائے مہربانی اگر آپ ملیشہ زبان کے شوقین ہیں ملیشہ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کاروباری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کاروباری ویڈیوز صرف اور صرف پشتوں میں ہوں گے تو جو بھائی اردو بولنے والے ہیں وہ صرف ملیشہ زبان کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پشتوں میں باقی ویڈیوز ہیں کاروبار کے حوالے سے وہ صرف پشتوں میں ابلوڈ ہوتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو یہی پر ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تد تک کے لئے اپنے دوست اپنے بائی سلطان زیب بنیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ